ہاں کم کم تھی نا یہ بہت سے یہ مشکل سے ایک ساتھ آٹھ ہزار یا اسی طرح کی فوج اور اتنی بڑی بڑی فوج کا مقابلہ کرنا تھا اس لئے آسان نہیں تھا کچھ معاملہ وہ بھی اپنے علاقے سے دور جا کر کے مقابلہ کرنا ہے وہ ان کا ایریا بھی ہے لیکن یہ علاقہ عرب علاقہ تھا تو عربوں کو یہ آسانی تھی کہ وہ اپنے عرب علاقے ہی میں بس اتنی تھا یہ جو ہے تقریباً پانچ سزار کی قریب آگے جو ہے اس کا یہ بیان آئے گا کہ جو ہے وہ بھی جو ہے لے کر کے تو وہ بھی تھی ایک فوج تھی ان کے ساتھ بھی لیکن بہت زیادہ نہیں تھی یہ لوگ تو دوسرا رومن جو ایریا ہے نا یہ اور بھی آگے ہے یہ ابھی جو ہے یہ پورا یورپین جو کنٹریز ہیں نا اس میں یہ پڑھتا تھا اور یہ تو ابھی عرب کنٹریز میں ہیں پورے جو ہے یعنی ابھی جو عرب کنٹریز ہیں اس میں یہ سب جو ہے علاقے آتے ہیں یہ جو ہے حکومت ان کی پوری لمبی حکومت بہت زیادہ دور تک فیلی ہوئی حکومت تھی نا بڑے جو ہے طاقت والے تھے تو اس لیے حکومت دور تک فیلی ہوئی تھی ان کی حکومت یہاں بھی تھی یہاں بھی انہی کی حکومت چلتی تھی اس لیے فوج انہی کی تھی یہاں پر بھی تو فوج انہی کی تھی یہ پوری اور وہی فوج بھیج کر کے لڑاتے بھی تھے اور یہ فوج اس علاقے سے بھی تیار کرتے تھے اور اپنی فوج بھیج کر اس کے پاس جو ہے ابھی اور بھی بڑی فوج ہے کیا پھر سے گئی ہے پھر سے میں نے کیا ہے آپ کو بتائیں کہ ایک تو انسان کی عمر ہوتی ہے عمر جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے جیسے جیسے عمر آگے بڑھتی جائے گی ویسے ویسے حفظ کمزور ہوتا ہے لیکن یہ چالیس سال کے بعد سے اور بہت اس کے کمزور ہونے کی رفتار جو ہوتی ہے چالیس سال بہت آہستہ ہوتی ہے بہت تیز نہیں ہوتا ساٹھ سال تک ایسے ہی چلتا ساٹھ سال کے بعد تھوڑا آوز زیادہ ہو جاتا اسی لئے ساٹھ سال کے بعد یعنی جو ایک عمر ہوتی ہے اس عمر میں تقریباً جو حدیث یاد کرنے والے راوی ہوتے تھے ان کے بھی حفظ میں فرق پڑ جاتا تھا اسی لئے اس کے بعد والی ان کی حدیثوں کو نہیں لیتے تھے یہ کوئی اس کی بات نہیں کہ یہ ہم سے تعلق ہے نہیں پہلے بھی جب حفظہی سے سب کچھ ہوتا تھا لکھ کر کے نہیں کرتے تھے تب بھی جو ہے اس عمر کے بعد ان کا بھی حافظہ کمزور ہو جاتا تھا تو اب نئے سیرے سے کوئی چیز یاد کرنا چاہیں گے تو مشکل ہوتا ہے جو پہلے سے یاد ہے اس کو ریپیٹ کریں گے تو یاد رہتا جائے گا لیکن نئے سیرے سے یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی چیز یاد رہتی ہے یہ جو واپس ہوتا ہے چالیس سال تک بڑھتا رہتا ہے چالیس سال کے بعد جو کم ہوتا ہے تو کم ہونے کی مقدار جو ہوتی ہے بہت تھوڑی ہوتی ہے کم ہوتے ہوتے ساٹھ سال تک بھی تھوڑا سوڑا کم ہوتے ہوتے پہنچتے ہیں اسی لئے ریٹائر کی عمر کیا ہوتی ہے ساٹھ با سٹھ سال چونسٹھ سال ایسے ہی جو ہے رکھتے ہیں کہ ابھی تک ان کا ذہن پورے طریقے سے کام کرتا ہے ہم کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے ابھی اس کے بعد جا کر کے پریشانی کی بات ہوتی ہے یاد کرنا پھر بھی یاد کر سکتے ہیں لیکن اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا ایک بچے کے لئے آسان ہوتا ہے یاد کرتا ہے فرق کیا ہوتا ہے دونوں میں ان کا بچوں کا ذہن بڑھتا ہے گروت ہے وہ اور یہ ان کا لیول نیچے ہوتا جاتا ہے یہی فرق ہوتا ہے تو تھوڑی یاد کرنے میں پریشانی آتی ہے جی ہاں جی ہاں اس کا بھی فرق پڑتا ہے تو یہ تو خیر جو عمر کم ہے پھر بھی حافظہ کمزور ہے تو یہ اس میں کہیں گے لیکن یہ ساٹھ سال کے بعد یہ جندل کامن چیز ہے ہر ایک کے ساتھ وہ چیز ہوتی ہے کچھ بھی کچھ بھی خاص نہیں کبھی بھی لوگوں کے اس پر مجھ جائیے کہ قرآن یاد کرنے کا یہ خاص طریقہ ہو خاص طریقہ کوئی بھی خاص طریقہ نہیں میں نے ایک طریقے سے یاد کیا تو کوئی ضرور نہیں کہ اس طریقے سے آپ کو بھی فائدہ ہو آپ کی اپنے لحاظ سے جو آپ کو جس طریقے سے جلدی یاد ہو جاتا ہے آپ اس طریقے کو اپنا سکتے ہیں اور اس میں لوگوں کا الگ الگ حساب ہوتا ہے یہ کبھی بھی ایک چیز کو سب کے اوپر سب کو اسی کے لحاظ سے سوچنا تو اس چیز صحیح نہیں ہوتی ہے جی بار بار پڑھنا ہوتا ہے لیکن یہ کیا ہوتا ہے آدمی اپنی جو ہے اس کے لحاظ سے میرا اپنا یاد کرنے کے طریقہ جو ہے بتاؤ میں آپ کو کیا رہتا ہے میرا کوئی ضرور نہیں کہ ہر آدمی اسی طرح یاد کرے جیسے ابھی سور فاتحہ یاد کرنا ہے تو میں اوضباللہی من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين پڑھوں گا اس کے بعد پھر الرحمن الرحیم اب یہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد اب مالی دس مرتبہ یہ پڑھا دس مرتبہ یہ بھی پڑھا تو اس کے بعد پھر اوپر سے ملا کر کے اس کو کروں گا اب کیا ہوگا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پھر مالک یوم الدین ایسے ہی دس مرتبہ پندرہ جتنی مرتبہ میں یاد ہوتا ہے ایک ہی اس پر نہیں چلتا ہے کسی کو دس مرتبہ میں ہو سکتا ہے کسی کو پندرہ مرتبہ میں ہو سکتا ہے تو پھر مالک یوم الدین پڑھتے ہیں پھر جوڑوں گا ساتھ ایسے ہی آخر تک اب کیا ہوا مسئلہ کہ جو ہمارا شروع کا تھا وہ زیادہ ہو گیا جو آخر کا تھا وہ کم ہوا تو شروع کا اچھی طرح سے ہو جائے گا یہ درہ اتنا اچھا نہیں رہے گا پریشانی آسکتی ہے ہم کو تو ایسے ہی جب ایک پیج یا آدھا پیج ہو جاتا ہے تو پھر اب وہاں سے پھر سے ریپیٹ کرنا شروع کرتے ہیں یعنی پھر اوپر والے ایک ایک آیت چھوڑتے جائیں گے اور نیچے والی کو ملاتے جائیں گے ویسے اور ایسے ملا کر کے یاد کرتے جائیں تو اس ترتیب سے وہ چیز یاد ہو جائے گی وہ سینٹنس بھی ایسے ہی یعنی تو قرآن کی آیتوں کے تعلق سے ایسے سینٹنس بھی یاد کرنا ہے تو اسی لحاظ سے یاد کرتے جاتے تھے کوئی بھی پیراغراف یاد کرنا ہے تو حدیث یاد کرنی ہے تو ایسے ہی یاد کرتے جائیں گے تو حدیثوں میں یہ آسانی تھی کہ ایک حدیث مکمل ہو گئے تو بار بار اس کو پڑھتے جائیں گے پہلے تو یاد کرنے کے لئے ایک سینٹنس بار بار پڑھنا پڑتا ہے پھر سینٹنس کو سینٹنس سے ملا کر کے اس طرح سے پوری حدیث ہو گئی حدیث ہونے کے بعد سے انداز یہ ہی ہوتا تھا لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ہر آدمی ایک ہی طریقے کو اپنا یہ میرا طریقہ تھا یاد کرنے کا میں نے آپ کو بتایا جو جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو کہتا ہے ہو جا تو چیز ہو جاتی ہے کن کا مطلب ہو جا عربی زبان میں یا کن چیز ہو گئی میرا بچ پر میں نام شرطبی رکھا گیا لیکن تبو لکھا جاتا ہے تو شین ریک جین یہ الان کے نام شرطبی رکھا گیا تو اس کے معنی ہے شرطبی کا یہ معنی تھا تو شرطبی کیا معنی ہے اصل میں کوئی خاص شرطبی کو کرتے ہیں باہر جو آفز میں شرطبی یہ خاص جو ہے معنی نہیں اس زمانے میں ایک نام تھا نام رو رکھتے تھے تو بہت سے ایسے نام تھے عربوں کے جس کا کوئی خاص معنی تو نہیں ہوتا لیکن وہ نام رکھتے تھے تو اس طرح سے یہ مشہور جو ہے صحابہ بیسے شرحبیل بن حسنہ ان کا نام شرحبیل تھا کوئی خاص جو ہے شرحبیل کا معنی نہیں ہوتا حدیث پڑے